اللہ فرمارا ہے علا بذکر اللہ تتمئن القلوب کہ خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ کہ بے چین دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ذکر الہی کو نمازوں تک محدود کر کے رکھا ہے اور ماشاءاللہ نمازوں کی بھی ایسی تیاری ہوتی ہے جمعہ کا دن سید الایام ہیں دنوں کا سردار ہے کیا نہیں بتائی اس لیے تو اتنا ماشاءاللہ احتمام کیا جاتا ہے میں آٹھ دس کلومیٹر سے پرانے شہر سے چل کر آپ تک آیا ہوں کیا ریزن ہے اس لیے کہ اس کی امپورٹنس بتانی ہے عام دنوں میں تخلید کا اعتمام نہیں خطاب کا اعتمام نہیں ماشاءاللہ آج تو بخور بخور بھی جلایا گیا مسجد بری معتر ہے پتا کیا چلا کہ آج کے دن کی بڑی اہمیت ہے اور سگنفیکنس ہے ہے کے نہیں بتائیے کیوں جمعہ کیا ہے بولیے سید الایام دنوں کا سردار ہے اور اسے کیوں دنوں کا سردار بنایا گیا یہ بھی عقیدے کی ایک بات آئی ہے تو بتاتا آگے بڑھو پھر ٹاپک پر آؤں گا بڑی تیزی سے کہ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جمعہ کے دن کے فضائل بیان فرمائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دن تو سب برابر ہوتے ہیں جمعہ کو اتنی بڑی افضلیت کیوں ہیں اتنی امپورٹنس کیوں ہیں اتنی اہمیت کیوں کبھی آپ نے سوچا صبح ہی سے تیاری میں لگے رہتے ہیں ما شاء اللہ ہے کہ نہیں بھئی جب آج کل جو مسکونسپشن ہے بدخیدگی کا مسئلہ کے سب برابر ہیں تو دن بھی تو برابر ہونے چاہیے ہیں پیر منگل چار شمج جمعیرات ہفتہ اتوار یہ بھی تو اللہ ہی نے بنائے ہیں یہ بھی تو ایکول ہونے چاہیے تھے نہیں اللہ نے ان کو ایکول نہیں رکھا جمعہ کو امپورٹنس دی تو کیا پتا چلا اللہ بعض چیزوں پر بعض چیزوں کو فضیلت بھی دیتا ہے اور اہمیت بھی دیتا ہے تلکر رسول فضلنا بادہم قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں پر بعض رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے تو دنوں کو بھی دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے صحابہ نے پوچھا آدم کو بنایا گیا تھا پتا ہے آپ کو آدم علیہ السلام کی جو تقلیق تھی جو کرییشن تھا وہ کب کمپلیٹ ہوا تھا وہ جمعہ کے دن مقبل ہوا تھا ان کا سانچہ تو کیا پتا چلا جس دن آدم پیدا ہوئے وہ سیدل کیا ہے بتائیے ایام دینوں کا سردار ہے تو ذرا سوچے کہ جس دن ہمارے اور آپ کے نبی پیدا ہوئے ہیں اس دن کی فضیلتوں کا عالم گیا ہوگی بات صرف لوجیکلی سمجھنے کی ہے اختلاف کرنے کی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ نے تمام انبیاء پر ایمان ضرور لائیا ہے لیکن آپ کے جو نبی مکرم خاتم النبین ہیں آپ کے جو رسول ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو حضور سے زیادہ آپ کو کسی سے محبت ہونی بھی نہیں چاہیے یہ فطری بھی تقاضہ ہے اور یہ ایمانی بھی تقاضہ ہے اللہ کا رسول یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کریں کتنی کریں ماں باپ سے بھی زیادہ کریں آل اولاد سے بھی زیادہ کریں اپنی دولت سے بھی زیادہ کریں کائنات میں جتنی اشیاء ہے ان سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کریں تو جاہر سی بات ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن بھی سید الایام سے زیادہ افضل ہوگا تو دوستو اللہ رب تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا نماز کے لئے ہم حاضر ہوتے ہیں میں ارز کر رہا تھا تو کس قدر ہمیں تیاری کے ساتھ آنا چاہیے جمعہ کے روز یہاں کچھ نوجوان بیٹے ہیں میں صرف اصلاح کے طور پر انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب جمعہ کے لئے آئیں تو آپ احتمام کر کر آئیں اسی لئے کہ یہ سید الایام ہیں یہ دینوں کا سردار ہیں آپ کسی وی آئی پی یا ڈگنیٹری سے ملنے جاتے ہیں تو شروعانی پہنتے ہیں ادرباد کی تہزیم میں یا سوٹ پہنتے ہیں یا اچھا لباس زیبتن کر کر جاتے ہیں لیکن سید الایام سب سے امپورٹنٹ ہے اور آپ ایسے ہی چلے آگئے مسجد میں تو پتا کیا چلا آپ آ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پتا یہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس اسلام کی امپورٹنس کم ہے پتا کیا چلا کہ آپ کے پاس اسلام فرس پریارٹی پہ نہیں ہے سیکنڈ پریارٹی پہ ہے دنیا آپ کے لئے فرس پریارٹی پہ ہے اس لئے آپ نے توجہ نہیں کی جمعہ کی تیاری کرنے کے لئے ففر روئی اللہ اللہ فرماتا ہے کہ بھاگو اللہ کی طرف آپ سمجھ رہے ہیں بھاگنے کے مطلب کسی کو جلدی بلانا ہو تو آؤ جلدی آؤ بھاگ کر آؤ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کیوں آپ کچھ دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بلائیا آپ نے آپ کے پاس کچھ گفٹس ہیں دینے کے لئے اور بچے ٹھلتے آرام سے آرہے ہیں اور آپ یہاں پر انعامات اکرامات تحفہ تحائف باہر سے الان کر ٹھہر ہوئے ہیں بیٹے جلدی آؤ بکاوز آپ کو دینا چاہتے ہیں اور آپ انجوئی کرنا چاہتے ہیں دیکھ کر جلدی آؤ بچے آرام سے آرہے ہیں بھاگ کر آؤ میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک اسی طرح اللہ فرمائے فَفِرُّوْا اللہ کی طرف بھاگو بھاگ کر آؤ تیزی سے آؤ دوڑ کر آؤ چل کر مت آؤ ٹہل کر مت آؤ رینگ تے ہوئے مت آؤ بھاگ کر آؤ اور جب تم بھاگ کر آؤ گے تو تمہارا یہ جو جذبہ دیکھے گا اللہ یہ طلب کا جذبہ دیکھے گا یہ طلب صادق دیکھے گا تو اللہ رب تبارک و تعالی بے پناہ تم کو نوازے گا کیونکہ جب جستجو نہیں ہوتی ہے تو پھر فائدہ کس بات کا عدیث شریف میں آتا ہے جیسے مسجد کو چل کر آنے کا ثواب ہے مسجد کو چل کر جو شخص جمعہ کے دن نکلتا ہے مسجد کی طرف تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پیدل جایا جاتا ہے ایک سر آپ نے دیکھا کہ جتنے خدم وہ چل کر مسجد کی طرف آتا ہے اللہ رب تبارک و تعالی اتنے گناہ اس بندے کے معاف فرما دیتا ہے اللہ اس سے زیادہ معاف کر باتا ہے یہ اس کی شان خدرت ہے تو دوستو آج کے اس دور میں یہ بے جینیاں بے خراریاں استراب پریشانیاں کو دور کرنے کا ایک ہی چارہ ہے اور وہ ذکرِ الٰہی ہے اور ذکرِ الٰہی وقت طلب کرتا ہے دوستو آپ کو اللہ رب تبارک و تعالی کی یاد میں بیٹھنا ہے